بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا كُنَّا لِنَحْتَدِيَ لَوْلَانَ حَدَانَ اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَطَيَّةُ وَالِكْرَامُ عَلَى السَّيَّدِ أَسْلِمَّا فِي الْوَجُودِ سِرِ اللَّهِ فِي كُلِّ مَوْجُودِ نُقْتَةِ دَائِرَةِ الْوَجُودِ وَصَاحِبِ لَوَى الْحَمْدِ وَالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ مَوْلَانَا وَمَوْلَا السَّقَلَانِ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَنِ عَبِالْقَاصِمِ مُحَمَّدِ اللَّهُمَّ زَجَعَرَامُ مُحْمَّدِ وَالَى أَهْلَ بَيْتِ الطَّيِّبِينَ الطَّوْحِدِينَ الْمَاسُومِينَ مَاسُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمْ مِنْ يَوْمِنَا هَازَعْلَىٰ قَيَامِ يَوْمِ الدِّينِ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ عَلْنَظْرُ الْلَىٰ وَجْهِ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبِ وَادَى صَلَّوَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ قَيْسَلَامُ وَحَمَدُ عَلَىٰ مُحْمَّدِ حَازِرِنِي قِرَامِ قَدْرِ بَهُتِ مُقْتَصَسِي مَجْلِس پڑھنا مقصود ہے میں نے پیغمبر اسلام کی جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے خداوند عالم کے رسول نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے عزیز عالم مہترم کائنات میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام آئے مگر کسی کے چہرے کو عبادت نہیں قرار دیا گیا جبکہ اتنے نبی آئے اور یہ جو عبادت کہہ رہا ہے یہ کہنے والا کوئی دوسرا انسان نہیں ہے بلکہ وہ انسان ہے جس کے لیے قرآن میں کہا ہے کہ یہ کوئی کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ وہ یہ الہی نہ ہو یعنی مشیعت الہی یہ تھی کہ علی کے چہرے کو عبادت قرار دیا جائے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن جیسے ہم تمام انبیاء کرام کو جیسے آدم ہے آدم کو آدم علیہ السلام کہتے ہیں نو کو نو علیہ السلام کہتے ہیں ادریس کو ادریس علیہ السلام کہتے ہیں یعنی ہم تمام نبیوں کو علیہ السلام کہتے ہیں اور عیمہ معصومین علیہ السلام کو بھی ہم علیہ السلام کہتے ہیں لیکن اور قومیں ہیں اور جو مسلم میں دوسرے مذائب ہیں وہ علیہ السلام کے خلاف ہیں کہیں پہ وہ رضی اللہ کہتے ہیں لیکن تمام لوگوں کے لیے یہ لفظ انہوں نے استعمال کر لیا مگر مولا कائنات کے لیے انہوں نے اس لفظ کا انتخاب نہیں کیا مولا कائنات کے لیے انہوں نے اس لفظ کا انتخاب نہیں کیا بلکہ مولا कائنات کے لیے کہا کہ کررم اللہ وجіє مطلب کیا ہوا کہ اس چہرے پہ اللہ کا خاص کرم ہے ہے نا خاص قدم کیوں ہے وہ اس لیے ہے کہ ہر سر پہ الزام تو آ سکتا ہے مگر علی کا سر ایسا ہے جس پہ کوئی الزام نہیں آ سکتا اور کبھی بوتوں کے سامنے جھکا نہیں سلوات پڑھئیے برمحمد والے یعنی جو سر کبھی بوت کے سامنے جھکا ہی نہیں ہے نا اب عزیزان محترم پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ان نظرو علیہ وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا ہے عبادت یہ تینوں حدیث ہیں آپ ذہن میں رکھے رہیے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا ہے عبادت علی کا ذکر عبادت علی کی محبت عبادت اب چوتھی حدیث کی طرف آئیے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یا علی انت قسیم الجنہ والنار اے علی تو جنت اور جہنم کا باٹھنے والا ہے اب یہ سوچئے کہ آدم سے لے کے خاتم تک جتنی امت جتنی امت گزر چکی ہے بھائی اس کا کیسے فیصلہ ہو کہ یہ حق پہ ہے یا باطل پہ اور جنت اور جہنم کو جو تقسیم کریں گے وہ مولا کائنات کریں گے ہے نا سرکار دوالم کے بعد تو یہ معاملہ سمجھ میں آ گیا کہ بھائی جو حق کے ساتھ ہے جو ایمان والا ہے وہ علی کا محب ہے اور جو ایمان والا نہیں ہے جو کفر والا ہے نفاق والا ہے علی کا دشمن ہے اب عزیزانہ محترم مولا کائنات تو دنیا کو تو حصوں میں تقسیم کر دیں گے لیکن کب سے جب اس کائنات میں آئے تب سے جو پہلے کا زمانہ گزرا ان امتیوں کا کیا ہوگا ہے نا ان امتیوں کا کیا ہوگا وہ کیسے فیصلہ ان کا ہوگا کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا اب عزیزانہ محترم ایک شمچل حق تبریزی ایران کے اہل سنت کے عالم ہے انہوں نے ایک شیر کہا انہوں نے کہا کہ جب میں نے پیغمبر اسلام کی ان تمام احادیث کا متعلیہ کیا ان کو میں نے پڑھا ان کو میں نے دیکھا ان کو میں نے سمجھا کہ پیغمبر اسلام نے یہ ساری چیزیں مولا کائنات کے لیے کیوں کہیں جبکہ آنے والی نسل کے بارے میں تو مولا کائنات کہہ سکتے ہیں لیکن جو گزر گئے ہیں ان کے لیے وہ کیسے کہہ سکتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے جب تاریخ اسلام کا متعلیہ کیا اور رسول کی تمام حدیثوں کو پڑھا ہم نے تو ہمیں ایک نتیجہ ملا کہا ایک نتیجہ جیسے خاجہ اجمیری نے زمانے کو ایک نتیجہ دیا ویسے ہی انہوں نے بھی ایک نتیجہ دیا اور یہی وجہ ہے کہ آج تک یہ جو زندہ ہے یہ اپنے اسی نتیجے کی وجہ سے زندہ ہے یعنی دنیا میں پہچانے جاتے ہیں تو وہ اسی نتیجے کے تحت پہچانے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم آدم و شیش ہم ادریس و ہم ایلیاس ہم سالے پیغمبر دعوت علی بود کہا کہ یہ آدم ہے یہ شیش ہے یہ نوح ہے کہا کہ یہ جتنے بھی نبی آپ سن رہے ہیں کہا یہ کوئی نہیں ہے کہا یہ کوئی نہیں ہے کہا کہ آدم آدم نہیں ہے نوح نہیں ہے نوح نہیں ہے چونکہ آدم کو اپنی امت کی گواہی دینی ہے لیکن جندہ تو جہنم تو علی کو باتنا ہے تو کہا کہ یہ آدم آدم نہیں ہے کہا یہ آدم آدم نہیں ہے کہا کہا کہ ایک علی تھے جو کبھی آدم کی صورت میں آئے کبھی نوح کی صورت میں آئے کبھی دریس کی صورت میں آئے کبھی ایوب کی صورت میں آئے کہا اسی لئے پیغمبر اسلام نے یہ حدیث بھی ارشاد فرمائی کہ ان نظر و الہ وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا ہے عبادت کہا یہ علی کا تنہا چہرہ نہیں ہے کہا علی کے چہرے کو دیکھو گے تو آدم کے چہرے کی جارت ہوگی نوح کے چہرے کی جارت ہوگی ایوب کے چہرے کی جارت ہوگی موسیٰ کے چہرے کی جارت ہوگی عیسیٰ کے چہرے کی جارت ہوگی پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب پیغمبر اسلام کی حدیث کا مطالعہ کیا کہ ذکرو علین عبادہ علی کا ذکر عبادت کہا علی کا ذکر عبادت کہا مجھے سمجھ میں آ گیا کہ پیغمبر اسلام نے یہ تسلسل سے کیوں حدیثیں ارشاد فرمائیں کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا ہے عبادت علی کا ذکر عبادت علی کی محبت عبادت کہا یہ تنہا علی کی محبت نہیں ہے کہا علی کو دیکھو گے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار عمبیاؤں کی جارت ہوگی کہا علی کا ذکر کرو گے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار عمبیاؤں کا ذکر ہوگا کہا اگر علی کی محبت دل میں ہے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار عمبیاؤں کی محبت دل میں ہے کہا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاؤں کے واضح کا نام ہے علی کہا یہ زمانے کو سمجھ لینا چاہیے کہ پورا قرآن علی کی محبت میں علی کی شان میں نازل کیا گیا ہے اور پیغمبر اسلام نے سب سے زیادہ جو حدیثیں انشاط فرمائی ہیں وہ مولا کائنات کے حوالے سے انشاط فرمائی ہے کہا کہ اگر کوئی انصاف کے ساتھ اس کا مطالعہ کرے تو اسے کائنات میں کچھ نظر نہیں آئے گا کہا ایک علی نظر آئے گا دوسرا حسین نظر آئے گا حضر علی منہ گرہ دامن بچائیے حضر علی منہ گرہ دامن بچائیے بجنہ علی سے ہے تو جہنم میں جائیے جاؤ جارے علی سے جاؤ جارے علی سے مگر سن لو ایک بات ہو جاؤ گے در بزر اس در کو چھوڑ کر لینے ہے عیدری اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کمر جلالوی کہتے ہیں کہ اسلام کے دامن میں ہے کیا کہا ایک دستِ یداللہ اور ایک سجدہِ شبیر کہا اسلام میں اسلام کے دامن میں اس کے علاوہ ہے کیا ایک علی کا ہاتھ ہے اور ایک سجدہِ شبیر کا تو عزیز عنا مہترہ انہوں نے کہا کہ کوئی نبی نہیں ہے یہ علی ہی ہے کہا کہ اسے مان کے چلو اور کہا کہ پیغمبر اسلام نے اچھے یہ جو حدیث فرمائی کہ یا علی انتا قسیم الجنہ والنار تو یہ ہمارے آٹھمے امام امام علی رضا علی اسلام سے مامون رشید نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ ایک علی تنہا علی پوری کائنات کو دو حصوں میں کیسے کرے گا یعنی جنت والوں کو جنت میں کیسے بھیجے گا جہنم والوں کو جہنم میں کیسے بھیجے گا کہا نہ جانے دنیا کب سے پیدا ہوئی ہے اور نہ جانے کب تک رہے گی کہا کہ ایک علی کیسے فیصلہ کرے گا کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا ایک علی کیسے فیصلہ کرے گا تو ہمارے آٹھوے امام نے بڑے سکون کے ساتھ اتمنان کے ساتھ بتایا کہ پیغمبر اسلام نے ایک اور حدیث ارشاد فرمائی ہے مامون رشید نے پوچھا کہ کون سی کہا کہ حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ جا علی تمہاری محبت ایمان ہے اور تم سے بغز نفاق ہے تو اس نے کہا کہ مولا یہ تو حدیث سمجھ میں آ رہی ہے کہ علی کا ماننے والا ہے جو وہ ان کا محب ہے ایمان والا ہے اور جو نہیں ماننے والا ہے وہ کفر ہے نفاق ہے تو کہا کہ جنت تو بڑھ گئی کہا جنت تو بڑھ گئی کہا ایمان والا جنت پہنچ گیا نفاق والا جہنم میں پہنچ گیا سلوات پڑھئے برمت اللہ 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 تو عزیز عالم محترم مولا کائنات کی شخصیت وہ شخصیت ہے اور اسلام کے دامن میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ایک علی کا ہار اور ایک سجدہ شبیری اور اس کے علاوہ دامن میں کچھ بھی نہیں ہے ایسا 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 بھی کربلا میں کھڑا ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ اگر ایسے سجدہ کرنے والے ہم پہلے دیکھ لیتے تو کبھی بھی اللہ کی بات کا انکار نہ کرتے عزیز آنے مہترم ابھی علم مبارک کا جلوس برامت ہوگا یہ علم بھی منصوب ہے امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے علم بردار مولا عباس سے مولا عباس وہ ہیں جو لشکر حسین کے علم بردار ہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جتنے بچے بیویاں ہیں سب کی ڈھارس کا نام عباس ہے مولا عباس جب آقا کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہ آقا مجھے بھی میدان قتال میں جانے کی اجازت دے دیجئے تو امام کہتے ہیں کہ تجھے میں کیسے میدان میں بھیج دوں تم میرے لشکر کے علم بردار ہو میں تجھے کیسے میدان میں دے دوں ایک مطلب مولا عباس کہتے ہیں آقا جس لشکر کا میں علم بردار تھا اب وہ لشکر ہی کہاں بچا مولا امام حسین علیہ السلام مشک سکینہ عباس کے ہاتھوں میں دیتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی عباس پانی کا کچھ انتظام کرو مولا عباس مشک سکینہ کو لیتے ہیں اور لینے کے بعد فراد کی طرف بڑھتے ہیں وہ سارے مسائب نہیں پڑھنے ہیں بلکل آخر کے چند جملے کہ مولا عباس فراد تک پہنچتے ہیں مشک سکینہ میں پانی بھرا اور اس کے بعد مولا عباس وہ مشک لے کے خائمے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں جب آگے بڑھ رہے ہیں تو جانے میں یہ عالم تھا کہ مولا عباس کی حیبت یہ تھی کہ انہیں دیکھ کر لشکر یزید بھاگ گئے تھے اور جب آ رہے ہیں تو لشکر یزید میں یہ کوہرام برپا ہے کہ اگر ایک قطرہ بھی حسین کے خائمے نہیں پاسکتے ایک مرتبہ تمام لوگوں نے ایک سات مل کے مولا عباس پہ حملہ کیا تاریخ نے لکھا کہ ایک ملون نے ایسا حملہ کیا کہ عباس کا ایک شانہ کلم ہو گیا عباس نے دوسرے ہاتھ سے مشک سکینہ کو سبالا اور ایک ہی آس ایک ہی تمنہ کہ کسی طریقے سے خیام حسینی تک یہ پانی پہنچ جائے یہ مشک پہنچ جائے مقاتل نے لکھا کہ ایک ملون نے پھر ایسا حوار کیا کہ عباس کا دوسرا بازو بھی کلم ہو گیا اب بھی مشک سکینہ عباس کے پاس ہے اب ہاتھوں کے بجائے داتوں میں ہے مشک سکینہ اور ایک ہی تمنہ ایک ہی آس ایک ہی حسرت کہ کسی طریقے سے یہ مشک خیام تک پہنچ جائے کہ ایک ملون ایسا تیر مارا کہ مشک سکینہ چھد گیا تمام پانی بہ گیا عباس کی آس ٹوٹ گئی اور جب عباس کی آس ٹوٹ گئی مولا عباس نے جو خیام کی طرف بڑھ رہے تھے فوراں فراد کی طرف اپنا رکھ کر لیا جیسے ہی فراد کی طرف رکھ کیا صاحب مقاتل نے لکھتے ہیں کہ چونکہ مولا عباس بچوں سے وعدہ کر کے آئے تھے سکینہ سے بڑی ندامت تھی اس لیے انہوں نے گھوڑے کو فراد کی طرف موڑ دیا ایک تو عباس اس تیر کو نکالنے کے لیے کیا کرتے جن کے دونوں بازو کٹ چکے جن کے دونوں ہاتھ کٹ چکے تاریخ نے لکھا کہ اسی گھوڑے پہ مولا عباس جھوکے اور اپنے دونوں گھٹنوں کو اٹھایا تاکہ تیر کو نکال سکے جیسے ہی انہوں نے سر کو جھکایا ایک ملون ایسا گز مارا کہ عباس کا سر شگافتہ ہو گیا عباس گھوڑے پہ سبھل نہ سکے زمین پہ آئے اور کہا سلام علی کہ یا عباد اللہ عجر کم اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مزہم کربلا کے جیسے ہی امام کے کانوں تک یہ آواز پہنچی ہے امام دوڑے ہوئے مقتل کی طرف آ رہے ہیں مگر ایک مرسیہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں یا خی علان ان کس راز آری بھائی عباس تیرے جانے سے میری کمہ ٹوٹ گئی عجر کم اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مزلوم کربلا کے ایک مرتبہ مولا عباس کے قریب امام آتے ہیں اور آنے کے بعد جو قیفیت دیکھتے ہیں تو مولا عباس کہتے ہے آقا میں ایک وسیعت کر رہا ہوں ایک حاجت ہے وہ وسیعت یہ ہے کہ میں جب کائنات میں آیا تھا تو میں نے سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی اور اب جمع ہوا ہے ایک مرتبہ اب کہتے آقا میری آنکھوں کو صاف کر دی جیے تا کہ آخر وقت میں میں زیارت کر لوں ادھر حسین نے بھی کہا بھائی اب بھائی بھی ایک حاجت ایک تمنا ہے وہ تمنا یہ ہے کہ جب سے تم دنیا میں آئے ہو مجھے آقا کہا ہے مجھے آقا کہا ہے آخری مرتبہ تو مجھے بھائی کہ دے یہ کہنا تھا کہ اب بھائی کی آنکھوں کا کھول مولا اب بھائی نے صاف کیا صاف کرنا تھا کہ اب بھائی نے آقا کے چہرے کو دیکھا دیکھنے کے بعد کہا بھائی خدا حافظ بھائی خدا حافظ بھائی خدا حافظ کہ عباس کی روح کفص انسدی سے پرواز کر گئی وَسِ آلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُ انْقَلِبُونَ اَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجُونَ مَاتمِ حسین